مباشر لکمان اسلامباد میں کئی جگہیں ہیں جن کو خالی کرا لیا فیصلہ باد میں بھی کراچی میں بھی اب زندگی معمول کے مطابق ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن لہور میں تیرہ علاقے ہیں جہاں پہ ابھی بھی جو ہے چاند ماری جاری ہے اور پولیس کی لو انفرسمنٹ کی اور مظاہرین کی اب اس کے بڑے عجیب سے میں کہاں اثرات آ رہے ہیں دو پولیس والے شہید ہو گئے جی میں شہید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ جو اسلامی ریاست کے دفاع کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے کام کا دوران جس کی جان جائے گی تو میں تو اس کو شہید کہوں گا اور دونوں سیڈوں پہ یعنی بہت سی قیمتی جانے چلی گئی ہے جن کے بغیر بھی یہ مظاہرہ بھی ہو سکتا تھا جن کے بغیر یہ اعتراض بھی ہو سکتا تھا جن کے بغیر یہ کیا کہتے ہیں سارا پروٹیسٹ بھی ہو سکتا تھا اب دیکھیں ہو کیا رائے ہو یہ رائے کہ حکومت پاکستان نے تھوڑی دیر پہلے ایل پی کو کال ادم قرار دے دیا اور اس کو بند کر دیا اب اس کو کال ادم قرار دینے کا بات یہ ہوگا کہ اس کے جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سیز ہو جائیں گے اس جماعت جو ہے یہ آپریٹ نہیں کر سکے گی الیکشنز کے اندر اور اس جماعت کے جتنے اساسیں ہیں وہ سارے حکومت کے قبضے میں آ جائیں گے اور کافی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں ان کے جو مین سرکردہ لیڈرز ہیں ان کے اوپر اب زیلی مقدمات بنیں گے سب کچھ ہوگا ابھی یہ جو فیصلہ کیا ہے ٹی ایل پی کو بین کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو گیا لیکن ابھی یہ سمری جائے گی کابینہ میں کابینہ کے جلاس میں اس کے پر ڈیبیٹ ہوگی لیکن مجھے صرف مائنڈ سیٹ پتا ہے تو میں بڑی کنونسنگلی کیس سکٹروں کے ٹی ایل پی کو بین کر دی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں چھے سے زیادہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور ملک میں شدید افراد تفریقہ عالم ہیں لوگ پریشان ہیں کل میں جس سے بات کر رہا تھا وہ اپنی سہری اور افتاری کا بندوبست کرنے کے لیے تگوڑو کر رہے تھے آجا میری کم از کم چھے ایک نہیں دو نہیں چھے ڈیفرنٹ ایسے چو لیول پہ میری بات ہوئی لوگوں سے پولیس میں لہور میں بھی راولپنڈی میں بھی ایک اسلام آباد میں بھی ایک اے ایس آئی بھی ایک ایسے چو ایک ایڈیشنل ایسے چو یعنی ڈیفرنٹ ان کے جو عودے ہوتے ہیں ان سے اور سب کے سب کلمہ پڑھ کے قسمیں کارے تھے کہ یار ہم سے زیادہ کون مسلمان ہوگا جو ناموسے رسالت جان دینا چاہے گا ہم گناہگار لوگ ہیں ہم تو ناموسے رسالت یعنی ہم خود اس کے حق میں یہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں کیا ہم ہم لوگ انسان نہیں ہیں کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں یہ جن شہریوں کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے ہیں توڑے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں کیا ان کو دکھ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا شائع ہوا کس اخبار میں ملون اخبار میں اور ہر مسلمان کو اس پہ دکھ ہے ہر ایمان والے کو اس پہ دکھ ہے تو یہ آپس میں کیوں افراد تفریقہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے اس سے ان کا اپنا نقصان ہوگا بیسیکلی لیکن حکومت نے اب تہیہ کر لیا کہ کم پورٹ میں اس نے ٹی ایل پی کو اب سر نہیں اٹھانے دینا اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری دیگر جماعتیں جو ہیں جن میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں جن میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں کہ وہ بھی بردباری کا مظاہرہ کریں یہ نہ ہو کہ وہ آکے اس پلڑے کے اندر اپنا وزن ڈال دیں کہ اس وقت یہ کیش کرنے کا ٹائم ہے اس وقت یہ ووٹس لینے کا ٹائم ہے سپورٹ لینے کا ٹائم ہے تو ہم اس کو کیش کر لیں اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو وہ جیسے جل مشرف نے کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ لیکن فی الحال لگتا ہی ہے کہ حکومت جو ہے بڑی سختی سے ریاستی ادارے جو ہے بڑی سختی سے اب اس بات پہ کنونسٹ ہیں کہ مذہب کی آڑ میں کہیں پہ کوئی اور کام ہو رہا ہے غلط کام ہو رہا ہے جو کہ پرائم نسٹر امران کان جس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں تھوڑی دیر تک شاید اگر کابینہ کا اجلاس ہوا آج یا کل تو ٹی ایل پی اس میں بین ہو جائے گی میں ایڈوان سے بتا رہا ہوں کہ ٹی ایل پی کو بین کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی جا رہی ہے کابینہ کو اور مجھے مجھے یقین ہے کہ کابینہ نے ان کو بین کر دینا اور ٹی ایل پی کے اندر سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ بڑے اختلافات جو ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں اچھا ایک اور سینئر اینما جو ہیں انہوں نے موجودہ قائد کے اوپر امیر جماعت کے اوپر بڑے الزامات لگائیں ہیں کہ کیوں ان کو نہیں امیر ہونا چاہیے پھر اساسوں کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں پھر پیسوں کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بڑا آئیڈیل اپرچونٹی ہوگی کہ اگر انہوں نے ایکٹ کرنا ہے سویفلی ایکٹ کرنا ہے اور جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں جو چڑیل میری خبر لائی ہے اسلام آباد سے وہی ہے کہ کابینہ ہے اس کے اوپر فوری طور پر بین آئیت کر دے گی اچھا اور بہران اس سے ان کو ایف ایٹی ایف میں فائدہ ہوگا اور خاص طور پر میں ان پولیس والوں کے لیے بات کرنی چاہتا ہوں کہ جن کو اس میں زخمی بھی ہوئے جن کی جانے بھی گئیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی فرض شناسی اور اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے یہ مشکلیں آپ پہ آ رہی ہیں پولیس کا جو کام ہے وہ ہے حکومت وقت کا حکم ماننا پولیس جو ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ اس کا تائیون نہیں کرتی پولیس کو جو ہے کامات دیے جاتے ہیں انہوں نے اس کے مطابق کام کرنا ہے اور بہت ہی مشکل نوکری ہے یہ میرا خیال ہے ہمارے ملک میں تو سب سے گندی نوکری جو ہیں وہ پولیس کی نوکری ہے کہ وہ جتنی سیکیورٹی بھی پروائیڈ کریں سب کچھ کریں ہم نے ان کا شکریہ کبھی ادا نہیں کرنا اور ایک غلطی ہو جائے کسی ایک آدمی کسی ایک آدمی کسی ایک آدمی ہم نے پوری فورس کو ہم نے رگڑا مارکر رکھ دینا مزاک اڑھانا یہ کرنا بڑا مشکل کام ہے بلکل جی اور ایٹس نوٹ ایزی ایٹس نوٹ فیزیکلی اپنی جان ہر وقت وہ اویلیوہ ہر وقت آپ دیکھیں پولیس والوں نے کتنی دہشتگردی کے خلاف لڑائی کرتے ہوئے جانوں کا نظرانہ دیا شہید ہوئے ہیں بلکل ہمارے اپنے دوست ہوئے ہیں کیپٹن موبین کی طرح کے اور بھی بڑے لوگ بلکل صاحب تو اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلد کریں آمین سیرس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس کے اوپر ریگلر آ رہی ہیں اور میں آپ کو وہ اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا لیکن وہ لینے کے لیے پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیں سٹے ٹیون انٹل ریکس آئیم اللہ حافظ